السلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی آج جو ہے نا ویڈیو کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ جو ہے نا ویڈیو جو ہے میری بیٹی جو ہے نا ٹرائپورٹ کو جو ہے بلکل بھی موبائل نہیں رکھ دے رہی تھی وہ کہتی میں خود پکڑنا ہے تو پلیز آپ سب میری ویڈیو کو اس کو تھوڑا اگنور کیجئے گا کیونکہ ہل جو رہا ہے میں سمجھ سکتی ہوں لیکن جو ہے نا اس نے بہت تنگ گیا ماما میں آ ویڈیو بناوں گی تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی آپ بنا لیں پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پھر بچے جو ہے وہ تنگ کرنا شروع ہو جائیں میں نے کہا کہ جو میں یہ کام کرنے لگی ہوں تو پھر اس نے مجھ بلکل کام کرنے ہی نہیں دینا اور کہنا ہے کیونکہ ابھی وہ چھوٹی ہے نا سکول نہیں جاتی تو جب وہ سکول جانے لگی گی تو پھر اس کے مطلب ایک ہو جائے گا آپ کو پتہ رہے ہیں کہ بچے گھر میں بیٹھے تنگ ہو جاتے ہیں بور پڑ جاتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں اگر ہمیں گھر میں ایک ساتھ رہنا پڑ جائیں تو ہمیں بھی ایک ذہنی مریض اور اتنا اٹنشن سی لگ جاتی ہے کیونکہ اگر انسان باہر نکلے نا تو اس میں تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے اور اس سے تھوڑا ذہن جو ہوتا ہے نا وہ کھل جاتا ہے تو اس بات کو تھوڑا اگنور کیجئے گا اور آج کی ریسپی پیاتی ہوں جو آج میں بنا رہی ہوں ریسپی تو خیر نہیں آپ سب اسی طرح بناتے ہوں گے تو جو میں کھانا بنا رہی ہوں سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں نے برتن میں آئل لیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا اور وہ بہت اچھی طریقے سے فرائے ہوئی ہیں بلکہ ادرک تو جو ہے نا میں ساتھ ساتھ جو ہے نا گریٹ کر کے ڈال رہی ہوں سب سے پہلے جو لسن ہی ڈال رہا تھا اسے اچھی طریق سے فرائے کر لیا اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں چکن ڈال دی آج میں بنا رہی ہوں اپنے چکن شنواری کڑھائی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی اور میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے گا اچھا جی جیسے ہی چکن جو ہے نا لیسان ادرک میں اچھی طریق سے بن چکا ہے فرائے ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں ٹمائٹر ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو اس کی کوکنگ ہوگی نا وہ ٹمائٹر میں ہو جائے گی کیونکہ ٹمائٹر میں پھر اس کے ساتھ ٹمائٹر بھی گل جائیں گا اور جو ہے نا چکن بھی گل جائے گا کیونکہ چکن ایسی چیز ہے جو گلے میں زیادہ ٹائم ہی نہیں لیتی جلدی سے گل جاتی کیونکہ جو گوشت ہوتا ہے نا دوسرا جیسے بڑا گوشت ہو گیا یا اس طرح جو ہے نا میٹ وغیرہ تو اس طرح جو ہے نا بہت زیادہ گلے میں وہ ٹائم لیتا ہے یہ تو اتنا گلے میں ٹائم ہی بالکل نہیں لیتا آپ سب کو پتا ہوگا اچھے جی ٹمائٹر بھی اچھی طریق سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اچھی طریق سے ٹمائٹر کو بھون لوں گی اور دیکھیں نا کس طرح ہلا رہی ہے کیمرے کو بلکل ایم سو سوری اکنور کیجئے گا اس وقت تو ویڈیو بناتے ہوئی ہے نا مجھے اتنی سمجھ لے لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا وہ عزید کر رہی تو میں نے کہا چلے بناو اب تم جیسے بناو گی پھر تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گی کہ بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے نا کہ پھر اس طرح ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ٹمائٹر جیسے ہی الکا سا پانی چھوڑا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جتنے بھی پاورڈر مسائل نمک، میرچ، ہلڈی اور یہ جتنے بھی مسائلیں ہیں نا تو یہ ڈال دوں گی اور جیسے ہی انہیں بھی اچھی طریق سے پھون لوں گی جیسے ہی یہ پانی اور زیادہ نا جیسے جیسے ٹمائٹر گھلیں گے تو پانی زیادہ شوڑنے شروع ہو جائے کیونکہ چکن کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو جیسے ہی نا اچھی طریق سے مطلب پانی چھوڑ جائیں گے اور ٹمائٹر بھی ساتھ ہی کل جائیں تو آپ کو پتہ ہے نہیں کہ اس طرح کوئی کڑائی وغیرہ بنای جائے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تندور کی روٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے جو ہے نا میں کھانا وغیرہ بنا لوں اور اس کے بعد جو ہے میں تندور پہ آج روٹی بناوں گی کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے نا تو تندور کی روٹی جو ہے وہ دن کو کھانے کو بہت اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں نے آج جو ہے نا تندور پہ روٹی بناوں گی تو جو ہے میرے آزبینٹ کو اس طرح پساند ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح ہی بناو کیونکہ میں تو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ شروع سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں تو جو ہے نا بلکل چکن وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز مطلب کوئی گوش وغیرہ میں تو بلکل کھاتی ہی نہیں ہوں تو جیسے گھر والوں پساند اور پھر اس طرح ہی بنای جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی بلکل جو ہے نا میری ڈش جو ہے تیار ہو گئی ہے تو آپ کو میری کڑائی گوشت جو ہے نا وہ کڑائی کہہ کڑائی گوشت کہہ لیں چکن شنواری کہہ لیں جس طرح بھی آپ کہہ لیں تو آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا پلیز پلیز کیونکہ میں اپنی طرف سے بہت میند کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنے طرف سے اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے تو پلیز جو لوگ میری نئے مطلب ہے فیملی بان رہے ہیں یوٹیوب فیملی بان رہے ہیں پلیز جو میرے چینل پر آ رہے ہیں انہیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو مجھے دل سے بہت خوشی ہوتی ہے پلیز آپ میرا ساتھ کسی طریق سے بنائی رکھی آپ کی سپورٹ کی آپ کے پیار کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں بلکل فری ہے کوئی پیسے وغیرہ ابھی آپ نے نہیں دینے اور یہ ہے جی میری فائنل لوگ تو اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں اب تندور پر روٹی کے لگانے لگی تو میں نے کہا سب لوگ جو ہے نا کھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھوک لگی ہے تو میں نے کہا چلے ابھی روٹی بنتی ہے تو اس کے بعد میں کھانا جو ہے نا وہ سب کو دے دوں گی کیونکہ اس کے بعد یہ کھانا کھانے لگے تو تو بلکل بھی ویڈیو نہیں بنا سکیں اور آپ کو پتائے کہ پھر افرات افریسی مات جاتی ہے اور بلکل جو ہے نا اور یہ دیکھ کتنی پیاری لگ رہی ہے ابھی میرا دیکھ کر میرا موہ میں پانی آ رہا ہے کہ میں ابھی بھی پھر جو ہے نا اسی طرح روٹی بنا کریں کیونکہ اب تو چلتا ہی رہے گا موسم چینج ہو چکا ہے تو بس یہیں تک تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیا اور پلیز پلیز مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تھانکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ